موسیقی کسی قوم کا سب سے بڑا غینا سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑی دولت سب سے بڑا علم سب سے بڑی ڈگری سب سے بڑی ٹیکنالوجی سب سے بڑی طاقت کہ ان کے کردار پر کوئی داغ نہ ہو کوئی دھبہ نہ ہو انسان ہے داغ دھبے پڑنا تو یقینی ہے لیکن وہ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو سنبھلتے ہیں جب گرتے ہیں تو اٹھتے ہیں جب وہ پھسلتے ہیں تو پھر لوٹتے ہیں وہ اپنی خطاؤں سے پیچھے ہٹتے ہیں اعتراف کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ورنہ تو فرشتے بن جائیں اگر ان میں خطا نکل جائے تو فرشتے بن جائیں چوبیس گھنٹے کے عقاد میں ایک نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو پھر آپ لڑکے لڑکے ہیں اکٹھے پڑتے ہو اپنی نظر میں حیاء کا سرما لگا کے رکھو نظر کا حیاء بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفنا کوئی چیز نہیں ہے اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمرہ نہیں کر سکتے جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاغ کوئی نہیں ہے تریاغ کوئی نہیں ہے اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ نہیں ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورت چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا ماند پڑ جائیں گے یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا اگر تمہیں آنکھوں کا حیاء دے دیا دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمرانی کر سکتے عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے یہ دس آدمی تھے نو قتل کر دی یہ بڑا خوبصورت تھے لمبے چھوڑے تھے تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کو ایک ترقیب سوجی اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشت اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دیا ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ وہ آگئے وہ گناہ کی دعوت دیر کے یوں میں ٹھن تین دن گزر گئے تین راتیں گزر نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگے تو کیا بلا ہے نہ تنہیں کھایا نہ تنہیں پیا نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تو کیا ہے تو تمہیں کون روکتا ہے تو وہ فرمایا کہ اب تو میرے لئے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی وہ سور پکا کر رکھو تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لئے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے لیکن میرے رب سے مجھے حیاء ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کی بجائے تیس دنیاں ہم بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی آمانت ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں چھڑا ہوں گی واہر نکل کے کہنے لگی سردار تُنہ مجھے کس کے پاس بھیجا ہے لوہہ ہے نہ کھایا نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں کہاں سے اس پہ ہارڈ ڈالتے اور پھر رات کو آئی ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی اور اس کو چھپکے سے نکالا کہا کہ یہ دیکھو تارہ کتب ستارہ دیکھا کہا اس کو یہاں رکھنا کندے پر اور چلتے رہنا رات کو چلنا دن میں چھپنا اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہن جاؤ گے یہ کردار تھا جس نے سہرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت اطاف فرمائی توفیق اطاف فرمائی قوت اور قدر موسیقی موسیقی